بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کہانی وہ دلچسپ ہے شروع کرنے سے پہلے ہے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف پشمینہ کا تعلق ایک حبصورت پہاری علاقے سے تھا وہ میرے والد کے ایک کزن کی بیٹی تھی ہم رابل پنڈی میں رہا کرتے تھے اور پشمینہ سے تب ہی ملاقات ہو پاتی جب والد کے ان کے رشتہ داروں کے ہاں کسی کی شادی ہوتی اور ہم کو مدو کیا جاتا مجھ کو سرسبز اور حبصورت مناظر سے گرا ہوا یہ گاؤں بہت بھلا لگتا تھا تب ہی میں بابا جان سے شادی میں شرکت کے لیے اسرار کرتی اس مہانے میری پشمینہ سے بھی ملاقات ہو جاتی وہ گاؤں کی ابوہوہ میں پلی بری اور اس کی پروریش پر یہ روح پرور کھلی ابوہ اثر انداز ہوئی تھی اس کی چال میں بجلی کیسی تیزی تھی کیا اس بہاری لڑکی کی تاریخ بیان کرو بولتی تھی تو لگتا تھا کوئل سریلی آواز میں کوئی گیت علاپ رہی ہے سفید سہر کی رنگت اور اس کے گالوں کے اوپر سرحی اتنی تھی جیسے سورج ابر آہا ہو وہ فطرت کی بیٹی لگتی تھی قدرت نے اس شہکار کو بطور حاصل تحلیق کیا تھا اور اس کے ماں باپ کو اس کا محافظ مقرر کیا تھا مدت بعد جب وہ ہمارے گھر اپنے شوہر کا علاج کروانے آئی میں اس کو پہچان نہ سکی حالات نے بھی لاہر اس کے غلاب چہرے سے تازی اور خوبصورتی چھین لی تھی وہ پانچ بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی ماں اس کے لئے اچھے سے اچھا لباس بناتی اور بہترین انداز میں تربیت بھی کرتی مگر وہ اس کی تقدی کو ان بہترین نہیں بنا سکتی ابھی یہ کلی پوری طرح کھلنے بھی نہ پائی تھی کہ گورش ہان اس کی زندگی میں ہزان کی پرچھائی بن کر داہل ہوا وہ بستی کا سب سے دولت مند اور بہاثر آدمی تھا اور لوگوں پر حاوی رہتا تھا وہ بستی کے لوگوں کے چھوٹے مٹھے مسائل حل کروا دیتا اور سرداری کے مسند پر براجمان رہتا تھا وہ شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی تھا مگر اپنی عیاش طبیعت کی وجہ سے پشمینہ پر نظر رکھے ہوئے تھا جب وہ چودہ برس کی ہو گئی اور رواج کے مطابق اس کی شادی کے بارے میں صلاح مشورے ہونے لگے تو گورش حان نے اس کے والی سے پشمینہ کا ہاتھ مانگ لیا لیکن باپ اور بائی اسے سوکنوں کے جہنم میں جنگنے کو رضا مند نہ ہوئے اور انہیں نے گورش حان کو صاف انکار کر دیا یہ انکار گورش حان کے اناپرست طبیعت پر کھلا اس نے کھلم کھلا طور پر کچھ تو بات نہ کی لیکن دل میں ان لوگوں کے لئے بدلہ لینے کی سوچنے لگا پشمینہ کا بائی سلیمان جس لڑکی سے شادی چاہتا تھا اس لڑکی کے باپ کی یہی شرطی کہ وہ تب ہی اپنی لڑکی زرینہ کو دے گا جب بدلے میں اس کے بیٹے قابل کے لئے رشتہ ملے گا زرینہ کے والد نے فیصلہ سردار پر چھوڑ دیا سردار گورش حان نے فیصلہ سنا دیا کہ سلیمان کو زرینہ کا رشتہ تب ہی مل سکتا ہے جب وہ اپنی بہن پشمینہ کا رشتہ بدلے میں قابل کو دے دے گا یہ بات پشمینہ کے والد کو منظور نہ تھی کیونکہ قابل ہان نام کا ہی قابل تھا لیکن وہ کسی صورت اس لڑکی کے قابل نہیں تھا باپ نے انکار کر دیا تو بیٹے یعنی سلیمان نے والد پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا وہ کسی صورت اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا بیٹے کے دباؤ سے باپ مجبور ہو گیا اور اس نے ہرٹیار ڈال دیئے پشمینہ اور اس کی والدہ بھی قابل سے رشتے پر بہت روئی ہیں مگر ان کی آہوف بنا کسی نے کان نہیں درے سلیمان کی تو زرینہ کو پا کر عید ہو گئے مگر اس کی بہن بیچاری بائی کی ہودگرزی کی بینٹ چار گئی یہ شوہ اور چنچہ لڑکی جو اللر بھی تھی اپنے والدین کی اطاعت گزاری میں چپ چاپ قابل ہان کے حجرے میں آن بسی ظاہری طور پر وہ پر سکون دکھائی دیتی تھی لیکن اس کے اندر ہر وقت ایک جنگ جاری رہتی وہ قابل کو دل سے قبول نہیں کر سکی تاہم حالات سے سمجھتا کرنا ہی پڑا گھورشان ہشتے اس نے ایسا فیصلہ کرا کر پشمینہ کے باپ کو سبق سکھا دیا ہے جس نے سردار کے رشتے کو ٹکرایا تھا اور اس کے اجڑ گوار لڑکے سے اس کا پلہ بان دیا جب اس نے دیکھا کہ یہ شریف گرانہ اور ان کے لڑکی ہر حال میں صابر اور شاکر اور پر سکون ہیں تو اسے پھر بیج دی کہ اس ساس نے گیر لیا اس نے کسی نہ کسی طرح پشمینہ کی ساس کو باور کروا دیا کہ ان کی بہو با کردار نہیں ہے وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے بستی اور برادری کی عزت بچانے اور تمہاری لڑکی کا حیال کرتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا قابل کے ماں انپار چاہلو رہت تھی جس کی زندگی رکھ رکھاؤ سے آ رہی تھی اس کے کہنے پر وہ بہو کے کردار کی خوج میں چکنی رہنے لگی یوں بھی اسے پشمینہ کی ہموشی زہر لگتی تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ لڑکی کابل کی بیوی بن کر خوش نہیں ہے ہر وقت چپ چپ اور سنجیدہ رہتی ہے سو ضرور دال میں کچھ کالا ہی ہوگا خدرت بھی شاید ان دنوں پشمینہ پر نامہربان ہو گئی تھی کیونکہ ساس کے شک و یقین میں بدلنے کا موقع جلد مل گیا ایک دن اس کی بہو درست سے خوبانیاں طور کر لا رہی تھی کہ نالے کے پاس پرے پتھروں میں پاؤں رکھنے سے اس کا توازن بگر گیا اتفاق سے پاس ایک شخص مساہن مویشیوں کے لیے گاس سے کٹھی کر رہا تھا اس نے جو پشمینہ کو گرتے دیکھا تو دور کر اس کے پاس آیا یہ شخص پشمینہ کا ماموزات تھا اس نے پتھروں پر گرتی ہوئی پشمینہ کا ہاتھ پکر کر اس کو اٹھنے میں مدد دی تب ہی اسے قابل کی مانے دیکھ لیا وہ دور سے یہ نہ دیکھ سکی کہ مدد کو آنے والا مرد کون ہے اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر تو جیسے پشمینہ کے لیے گار ایک جوہنم بن گیا ساس اسے بعد بار پر تانے دینے لگی چوہ لڑکی کبھی ماں باپ کی ایک جرکی تک سننے کی آدھی نہ تھی ساس اس پر ہاتھ اٹھانے لگی اس نے پھر بھی افنا کی چپ چاپ زندگی کے عذاب سہتی رہی کیونکہ اب اس کا منصب اور بھر گیا تھا وہ ماں بننے والی تھی ان کی باتیں سننی اور پرداش کرنا لازمی تھا ایک روز ساس اس کو چولا جلانے والی لکری سے پیٹ رہی تھی کہ اس کی ماں آگئے اس نے بیٹی کو چھڑایا اور ایسا سلوک کرنا کی وجہ پوچھی بھلا وہ کیا بتاتی شادی اور اس کے بعد کے مسائل سردار ہی حل کرتے تھے اور وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے مسئلے سردار ان کی مرضی کے بغیر حل کریں وہ اس قسم کے فیصلوں سے حفظہ داتی وہ اب برادری پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی وہ مطمئن تھی کہ قابل اس سے خوش تھا وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا محبت کرتا تھا اور کچھ نہیں کہتا تھا بیٹے کی پیدائی پر تو وہ اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگ گیا تھا ساس کو بیٹے کا بہو کی طرف یہ جھکا وہ اچھا نہیں لگا تب ہی اس نے قابل کے کان بڑھنے شروع کر دی وہ تھا تو ذرا کم اکل ماں کی باتوں سے بھرک جاتا تو بیوی کو ماننے لگتا مگر بعد میں اس کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی دکھ آتا یوں اس کی ذہنی حالت دین بدیر حراب ہونے لگی خصے اور دکھ کے ملے جلے سرات نے اس کے کمزور ذہن پر دباؤ ڈالا وہ اسے برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مریض بن گیا قابل کی ماں گورشان کو گریلو حلف شار سے گاہے بگاہے اگاہ کرتی رہتی اور مجورے بھی لیتی رہتی سردار صاحب کو اچھا مکہ ہاتھ لگا وہ پشمینہ کے شہصیت کو تو نہ توڑ سکا اس نے قابل کے کچھے ذہن کو مٹھی میں لینا شروع کر دیا اب وہ باتوں باتوں میں بستی والوں سے کہتا تھا کہ قابل پہلے صرف بولا بالا تھا اب شکوک و شباد نے اسے پاگل کر دیا ہے بستی کے لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور قابل کو پاگل کہنے لگے کچھ سے اس بولے بالے آدمی نے لوگوں کے اس رویے کو برداشت کیا لیکن جلد ہی اسے خود اپنی ذہنی صحت پر شک ہونے لگا اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا اب وہ تین تین دین تک کھانا نہ کھاتا اور گاہے بگاہے اس پر جنونی کیفیات کے دورے پڑھنے لگے اس کے بعد اس کی پہچاننی کی حص بھی ہتم ہو گئے اس وقت تک پشمینہ تین بچوں کی امہ بن چکی تھی قابل ہی تو اس کی آس اور میتہ یہ آس بھی ہتم ہونے لگے اب گورج کے دل پر تھنڈک بیٹھی کہ پشمینہ کے ماں باپ نے اس کو ٹھکرا کر جو بیستی گی تھی اس نے قابل کو بستی بھر میں پاگل قرار دلوا کر بدلہ لے لیا ہے جب بیٹا پاگلوں کسی حرکتیں کرنے لگا تو قابل کی ماں کی اکل ٹھکانے ہائی کہ یہ میں نے کیا کر دیا وہ پیروف کیرو کے چکر میں پر گئے کہتی کہ بہو اور اس کے گھر والوں نے میرے بیٹے پر تویز کر دیئیں ہیں یہ حیال جنون کی حدوں تک پہنچ گیا ادھر قابل دنیا سے رفتہ رفتہ بگانہ ہونے لگا اپنے بچوں کو بھی نہ پہچانتا تھا اور اس کو سردی گرمی کا احساس بھی ہتم ہو گیا وہ دراصل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ پشمینہ کے بارے میں بد کردار کا لوسوں سے برداشت نہ ہوا اور ماں ہی اس کو اس بارے میں سب سے زیادہ صدمہ پہنچاتی تھی پشمینہ کے بھائی اور والد قابل کو راول پنڈی لے کر آئے ڈاکٹروں کو دکھایا انہوں نے ماہر نفسیات ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے کہا سے کچھ بہتر تو ہو گئے لیکن جو اپنی مشکت بری زندگی گزار رہے تھے اپنی زمین پر سال بار کا ان آج اگاتے تھے اب ایسا کرنے سے رہ گئے ہاں دانوالے افسوس کرتے تھے لیکن ان کے بچوں کی ذمہ داریاں کوئی قبول کرنے کو تیار نہ تھا بہرحال پشمینہ کے بابا اپنے داماد بیٹی اور بچوں کو واپس بستی لے گئے اور ساتھ سے الگ اس کو دو کمروں کا گھر لے کر دے دیا جہاں وہ اپنی شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے لگی قابل اب کمانے کے قابل نہیں رہا تھا ہر وقت ہدا جانے کس بارے میں اور کیا سوچتا رہتا تھا اور بیچاری پشمینہ محنت مشکت کر کے گھر چلانے پر مجبور تھی جب تک باپ زندہ رہا بائی بھی اس کا حال پوچھ لیتے تھے والد کے بعد اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہ رہا بائی اپنی دنیا میں مگن اور وہ غم کی دنیا میں تن تنہا زندگی کی گھری گسی اٹھتی تھی وہ میٹرک پاس تھی مگر چھوٹے سے گاؤں میں بلاو سے کون سی نکری مل سکتی تھی اب وہی ساس اس کی منت کرتی تھی مجھے معاف کر دو مجھ کو پہچان نہ تھی تمہاری اب بکل آئی ہے جب بیٹے کو ہاتھ سے گھوا دیا ہے لیکن اب اس پچتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا پشمینہ کے زندگی پہلے بھی مشکل تھی اب اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ